مدشتہ سبق میں مان بودوسی تا پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیو جی کے صفات یا آقا علیہ السلام جی شریعت جیو جی کے گالیوں تورا تا انجیل مویوں ہنن کے چہو گیو تا اوہ تا لتبیننہو لنناس مان ان کے کھولے کھولے کرے بودھائیو وَلَا تَقْتُمُونَ اہتا انہن گالن کے چھپائے انہیں ہنن بدبختن اُلٹو کم کئو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ذُّهُورِهِم یعنی انہن سبنی جی کے پیغمبر علیہ السلام جی دین جی متعلق جی کے گالیوں ہیوں انہن کے انہن این چھپائے ہو جی مانوں کہشے کے یہ وَرَاءَ ذُّهُورِهِم پہنجی پُتھی جی پویاں ہی اچھلائی مَتْبَدِلْ لِكِلْتِنِ کرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ السلام جی نبوہ جو انکار پیغمبر علیہ السلام جی شریعت جو انکار سب معلوم تبعی غیرہ کا گھرانا غیرت جی قبر غیرہ کے سجدوں کرانا غیرہ کا کچھ سمجھانا سب شئے انہن کے معلوم انہ جی باوجود بے امدن یہ کرانا جی انہا شئے کے پویتے اچھلائی چرانا فَنَبَذُوْءُ وَرَوْءَ ذُهُورِهِ وَشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اگی گا مقصود چاہوے ہو تو بھئی مانون وقت آسانی عزت ہی ہے اگی مانون کا آسان کے حدیعہ اے نظرانہ بھی مطلب تا شریعت چھائے انہ جو کو غرض نہیں ہے بھئی مانون وقت آسان کا کہہ دی گا علم راضی ہیں بھگی آشی ہے اے تو ایک قدر جو جنہ سورہ علمران جو پاہنے ابتدا پس منظر پڑے ہو تو جنہیں آقا علیہ السلام ساہ سٹ جے قریب افراد ہویا نجران کا مدینہ طیب ہے پرغمبر علیہ السلام ساہ کو بحث کرنے لکھتا انہوں نے میں جو کو وَرُوْ لَاٹْ پَادْرِی ہو اَبُوْ أَلْقَمَا انہوں جو نَدْوْبَا ہوئے ہو قُرْز وہ چاہ رہو عام ہوئے ہو ہیں اَبُوْ أَلْقَمَا وَرُوْ لَاٹْ پَادْرِی ہو انہوں نے پادری کے تھوڑی یہ بیر تھابڑ جی پی ہو تو انہوں نے نَدْوِ بَاچِو تَعِسَ الْعَبْعَد یعنی آقا علیہ السلام کی انہوں نے بدوار نہیں پرغمبر علیہ السلام علیہ عزباللہ ترجمہ ہوئے 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 آقا علیہ السلام حلاک دیا تَعِنَا وَدْوِ بَاچِوْ خَبَرْدَار وہ پرغمبر برحق کا انہوں نے بدوار انہوں نے تُو پانا لڑی لیو تَعِنَا وَدْوِ بَاچِوْ خَبَرْدَارِ انہوں نے بدوار نہیں پانا تباہتی لیو یعنی پرغمبر علیہ السلام شان میں گستاخی کرنو پانا تباہیں برباہتی لیو آقا علیہ السلام جو شان تَعِنَا وَدْوِ بَاچِوْ خَبَرْدَارِ عَرْفَائِ عَلَىٰ کَرِنِ شَرِو تَلِحَادَ یہ کوئی دیکھیں دین جا ماشاءاللہ محنت کرنو وارا صحابہ تابعین تباہ تابعین یہ کوئی سلسلو و اولیاء علماء یہ کوئی آنگوری کھڑن دو خود خوار کی رب زیون ان کے عزت نہیں کیلئے تَعِنَا اپنے جننڈے با کرز بودو تَعِنَا وَدْوِ بَرَا کَوْتَا مُنَاظْرُو کَانَ چُوْدَالَو مَنْيَوْ مطلب جا کہ شئیوں پانے شرک ہیں کفر جو مُدھیوں ہیں یا پوئین دفع پانی کلاس میں پانے وہ دو سیئے تھے پیغمبر علیہ السلام جو شان قرآن مجید جی کیتری آیت آقا علیہ السلام جا عدب قرآن مجید میں کھیڑے انداز ساں بیان کہے ان عظیم پیغمبر جی محبت ان عظیم پیغمبر سا عشق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کییں کہے سا جو واضح قرآن مجید ان پیواتا صحابہ جی طرز تے جے کریو معاملو آئے تہیے سمجھو تا تا چھائیو تا حق جے بتائیو اسو تا قرآن مجید کھولیو پیر یوں سی پڑھے اللہ پیر یوں سی پارو سوروں رو اسو فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَتَو آنی تے چھابود آئے گا تا جے کے دیں یہ مانو پیغمبر علیہ السلام جی رسالت یہاں جے کے شئیم مومن بے ستا شئیوان آمَنْتُمْ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اگر ایمان انتے کیا انتا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِ یہ ابو بکر عمر عثمان علی تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعن ایمان آدھو فَقَدِهْتَ دُو تا یہ ہدایت دے یہی نجی تشریح محبت عشق پیغمبر علیہ السلام ساتھ کینے کجے یہ صحابہ کریں دیکھا لیں فَقَدِهْتَ دُو وَإِن تَوَلَّوْ اگر مُومورن فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا ہاں یہ آئے تو اللہ نہ کرے جے کہ مانون کے آقا علیہ السلام جے محبت نہیں عشق جے بناتے جے کو علیہ ذب اللہ فضولیات بِتَعَجَ دَرْوَادَ مانون کے نچران بھئی جمعہ جو ڈی جمعت المبارک جو بابرکت نہیں جمعہ جی نماز جی پروہ کو نہیں باقی بھئی عشق کی اچھا جو تو کم از کم بھئی جمعو تحسین پڑھوں جمعہ جی نہیں آئے جمعو نماز نا انہ جو مجموع ثبات ہوئی ساگی جگو مسجدن میں باقی بھئی بغمبر علیہ السلام سا محبت عشق کی سکیڑی وزاعت سا شد و مجسہ قرآن مجید میں سمجھائے گو اصل دکانداری نظرانہ حدیعہ بیرنہ یہ آئی گالی تے فرمائی بھئی آنا چو سبق جی طرف تو فرمائی بھئیو فَإِنًا چاہ کے وَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئِسَ مَا يَشْتَرُو بُرِي آئِوَا شَيْهِ جَجِعَوَدْهِ دِينَكِ وِكْرَنَكَ بظاہر سمجھننا تا سا بھئی ایک پیسہ کمائے آسان عزت کمائی حقیقت یہ ہے عزت اللہ جہتا ہے عزت اللہ جہ رسول جہ غلامی جہ عزت ربسائیں ایمان عمل سالے جہ کیر کیترہ ایڑی چوٹی جہ زور لگائے طاقتور پر رب جہ اتھمی سرکو اچھا اُنہ کا پو اگیوں مسئلو ہونن جو اِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَا اگتبیو مسئلو جو اجوار سبقا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَعُونَ بِمَا آتَو خُدْ جو پیغمبر علیہ السلام کافی اڑا مسائل ہویا مدینہ آلیہ میں پڑھل لکھے لے چورا ہی دا پہنجے پانے یہ پانوٹ بھی یہ پڑھل لکھے لے چورا ہے مجھے خالب میں تھا استنجا جو صحی طریقوں یہ پڑھل لکھے لے بھئی استنجا جو صحی طریقوں معلوم کو نہیں آئی چواندہ دے وہاں ہی پڑھل لکھے لے ہی ما شاء اللہ وہ چندہ نا بھئی آلہ قسم جو چاکہ لن بھئی تعلیم یہا سے بھئی اصل قرآن حدیث جو علیو آلہ قسم جو فرائل ہی واجبات معلوم کو نہیں آئی اوہے ہی انہوں کے چواندہ یہ جن میں سجی کاری ہے یہ ڈگی کے چواندہ تجھو پوچھ گا رہا اوہے وہاں گھر پوزیشن ہی آتا اوہے ہی دیندارن کے چاہ چواندہ یہاں پڑھے تو بہرحال آقا علیہ السلام جو کی پڑھل لکھے لے جو کی ہویا بظاہر پہنجے پانے کے چورا ہی دا انہوں کا پوچھا کے آقا علیہ السلام تو بہتا ہاں جی تورات میں یہ شیکی ہیں لکھے رہے ہیں مثالی طور انہوں جا کیفی مثال بخاری شریف میں حدیث جے کتابن میں یہ گلو مسئل ہو یوں تو شادی شدہ مانو اللہ رحم کرے کارو مو کرے یعنی زنا کرے تو انہوں جیلا شریعت میں سزا کری ہے تو انہوں کے پتھرانی سنگزار بچ جردے گے زنا ثابت تھی یہ نا کارو کرے مانو غلط تھا شریعت میں سخت منا ہے منہ جانے ثابت تھی بھی وہاں تب وہ ہاں نے انہوں جو طریقوں گڑا پتھر آنی ہوں تکے مارنوں تا یہودی بھے جے کہ انہیں ہی ہیں کہ انہوں تکے انہوں جے بھائی لا فیصلو آئے و آقا علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام انہوں جو گڑا عبداللہ بن سوریہ کانوں نے بھاگو جو فڈو انہوں جو تورات انجیل جو ماہر ہو انہوں کا بجائی تا کہفتا جی دون دوائن کے تورات میں کیا دب منہ تورات میں نے جو حکم چھائے تیڑو نباغو چی تورات میں حکم نحمیم ہما یعنی اسی انہوں نے جو موکارو کرے دنگی یا تو ملے وہ گدہ تے چارے وہ نے جی بیزتی کا نا سانوٹی مارن جو حکم پھولے آقا علیہ السلام فرمائے ہو تا بھے مکہ جبریل مدائے ہو تا تورات انجیل ہمی ساگی حکم جسو کیا چھپائے گا معاملے کے بیان کے پانویٹ پڑھن لکھے جو مدائے ہو یہی گا لیو حالا جو دینی معاملوں زیرو عدیب عدب جی عدب جی ریفنیشن ہی خبر گونی تا عدب چیب ہو جا گیا یہاں مثالی تور یہ سب شئیوں منہ ظلم جی انتہا قرآن میں جید نہ کھولیو تو پوچھاتے ہو آقا علیہ السلام و سلام عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی یہودین جو وہ عالم ہیں چوتھوں پارو جو پڑھے لاؤنجے کرے در معاشرہ پر نواز ساتھی بکافی ہے منجیس قرآن میں جید ہے سانجی ذہن سازی کرے دو ستتر سفو ستتر سفو آئیں چار نمبر لائیں چار نمبر لائیں آچھا قُل فأتو بالتورات فتلوہا ان کنتم سادموں تفسیر پڑھائی لحشات یاد اندھو وری بودھ جو چھاتے ہو بھئی ہاں ہننن منی نگالتا سانجی تورا تیبرانی زبان میں ہوں آقا علیہ السلام سلام و ربیہ آنے جا کے ہوں پیغمبر علیہ السلام کے قُل حکم تیو دفیتو بالتورات تورات کھنی ہے جو توان چودہ تورات میں ہی ہے لیکن فتلوہا ان جی تلاوت کرے ان کنتم سادقین جے کرنے تا سچا ہے مسائلی طور جی آجی کل اللہ جی ولیان جو مقام آجی پرشانہ جو پر قرآنی بجی آیتوں میں ریٹھو بے اللہ لا خوف علیہ ولاہ یزنو اللہ آمن وکان یتقو یہ سبنی جو ریٹال آیت یہاں دیکھا رہے ہیں آیت نمبر اکٹ ملی ہوئی بسو اللہ اللہ لا خوف علیہ ولاہ یزنو اللہ جا ولی جو جے مطاکے ہیں کسیم جو خوف کونی اینوے غمغین اللہ اللہ آمن اوے چھاورا توحید اوارا ایمان اوارا وکان یتقون پرہزگار اوارا قرآن پان یہ سرڈیو وگیٹڈ اتے جگہ وٹان واندہ مجاور انتظار میں نظر آنو اچھے کچھ اوے تا ایڈیو کرامت ایڈا واقعات جن قرآن یا حدیث قریب جو تعلق یا ایڈیو عجیب عجیب خبروں بدائیدہ بھئی شریعت میں چاہے تا ذرا آسا انہا اللہ جو ولی انہا جو کا کتاب جو آسا آگے دیکھا رہے ہو سبقا ولی انجو سردار پیرانے پیر شاہ عبدالقادر شاہ جیلانی رحمت اللہ اللہ انہا جا اببہ کتاب جن جو اردو میں ترجمہ ہوتی ہو فتوح غیب غنیتو طالبی انہا جی اندر اسی پڑھو دو پیرانے پیر رحمت اللہ لے چھا سمجھے انہا نوائی ہمبلی فکرے جو جو جانی مانی نماز چھرے رہے انہا یہ اگتے موکلے سمجھے اگتے موکلے انہا حضرت تو ای ایترے ایترے ایو حکم سخت تا بھئی جو ہمبلی نوائی پا دوست سڑے تو پوچی رب سڑے تا بھئی تو انہا کہ بسم اللہ کرے انہا جو حق بنا اسو کئی سخت گالا تو مطلب تو غلط کرے اللہ جو ولی انگی طرح منصوب کرنے تا پیغمبر علی سنان فرمائے تورا تکھنی جو دیکھا رہو ہر انہا چھا کے ایو مت آگا پڑے ایت آگا پڑے دائے گن